بھینس پر آیا ہے مجھے لینے جا کر یمراج سے کہہ دو میرے پاس مرنے کا فرصت نہیں ہے میرا راجہ ابھی سرچت پہنچا نہیں ہے ہر ہر مہا دیو دوستو فائنلی زرد کل کر کی زبردست مووی یعنی کہ بھئیہ ہر ہر مہا دیو سینیما گھروں میں تو ریلیز ہو چکی ہے پین انڈیا کے تحت لیکن بھئیہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انڈیا کے لوگوں کو کافی محنت مساکت کرنے پڑ رہی ہے میرے بھائی دوستو ہر ہر مہا دیو کو لے کر یہی جانکاری دی گئی تھی نا بھئیہ ڈسٹریبیٹروں کے دوارا کہ بھئیہ یہ فلم بین انڈیا کے تحت چھے لینگوزوں کے مہا دیو سے سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی یعنی بھئیہ مراتھی ہندی تمیل تیلگو ملیالم اور کنڑا یعنی بھئیہ اتنے ساری لینگوز کے مہا دیو سے یہ فلم سینیما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے اور بھئیہ اس فلم کو شوز کتنے ملے میرے بھائی تو بھی آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھ ہوگے نا تو آپ پاؤ گئے اس فلم کی جادہ در شوز جو ہے وہ مہاراشت میں ملے ہیں اور اس کے بعد دیش کے کونے کونے میں اس فلم کو کچھ کچھ شو ملے میرے بھائی کچھ کچھ میرے شہر میں تو بھئیہ پہلے اس فلم کو کیاول ایک ہی شو ملا تھا ایک ہی شو ملا تھا پچیس اکٹوبر کو اور بھائی اس دن میں بیک ٹو بیک دو فلمیں دیکھ رہا تھا تو تیسرے فلم کو دیکھنے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں تھا اس کے بعد بھئیہ اس فلم کو دوسرا دن جو شو ملا تھوڑا سا بڑھ گیا اس کا شو اور بھئیہ اس فلم کو کاؤل بہت بھی مسکل سے میں اس فلم کو دیکھ پایا اور اس فلم کو جب میں دیکھ کر باہر آہا ہے تو میرے دیماغ میں ایک ہی بات آئی بیا ان دنوں انڈین فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے سڑیں ترکاریوں کو لے کر کہ بھائی جس فلم کا کینویس بڑا ہو جس فلم کا بجٹ بڑا ہو جس فلم کا سیٹ بہت بہویہ ہو جس فلم میں شارو خان ہو سلمان خان ہو آمیر خان ہو بھائیہ انہی کی فلموں کو کیوں پانچ ہزار سکرین ملنا چاہیے چار ہزار سکرین ملنا چاہیے چھے ہزار سکرین ملنا چاہیے گیارہ ہزار سکرین ملنا چاہیے لیکن بھائیہ ایک بہترین فلم کو کہہ ملے گا بھائی ارے کنوں ملے گا ارے کون ہے اس میں تو بھائیہ اس میں وہ کلاکار ہے جس نے باہو بلی کو اپنی آواز دے کر بھائیہ ہندی بیلٹ میں باہو بلی بنایا بھائی اس میں وہی کلاکار ہے بھائی اس میں وہی کلاکار ہے جس میں بھائی ساہو میں جب اپنی آواز پربھاس کو نہیں دیا تو بھائی پربھاس کی وہ فلم پھشکی بم ثابت ہوئی باکس او پرش پر اس فلم میں وہی کلاکار ہے دوستو اس فلم کو جب میں کل دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باجی پربھو دیش پانڈے کی جو آتما ہے نا بھائی وہ سرد کل کر کے اندر آ گئی تھی کیا پہومنس کیا ہے میرے بھائی اس فلم میں شرد کل کر نے ان کی آنکھیں جو تھی نا بھائی ایکسپریشن کے ساتھ انگارے اگل رہی تھی جو کردار انہوں نے نبھایا ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد میں ایک بات شرد کل کر کو لے کر کہہ سکتا ہوں بھائی اس فلم میں اگر کوئی دوسرا کردار لیا جاتا نا ان کی جگہ اس رول کے لیے تو بھائی شاید ہی وہ اس رول کو شرد کل کر کے لیول پر آ کر نبھا پاتا کیا پہومنس کیا ہے میرے بھائی کیا پہومنس یعنی کہ بھائی اس فلم کی کہانی جتنی سانڈار جتنی لاجواب جتنی بہترین ہے اتنا ہی بہترین اس فلم میں بھائی شرد کل کر کا پہومنس ہے جس نے بھائی اس کردار کو پوری طرح سے جیونت کر دیا میرے بھائی یعنی کہ جب آپ اس فلم کو دیکھنے جاؤگے تو بھائی آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ شرد کل کر سے ہٹ کر جائیں گی ہی نہیں بھائی بھولا جو شکونس جب انہوں کے سامنے آتا ہے کہ بھائی جب اپنے تین سو سینکوں کے ساتھ مل کر وہ لگ بگ تیرہ ہجار سینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کا سنگھار کرتے ہوئے بھائیہ ویجے حاصل کرتے ہیں وہ سین تو بھائیہ آؤڈ آب دا باکس تھا یعنی کہ اس فلم میں یہ بات بتانے کی کوشش کی یہ ہے استحاس کے ان پرنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے باجی پربو دیش پانڈے نے بھائیہ اپنی جان کی باجی لڑا دی تھی سیواجی مہاراجی کو یعنی بھائی چھترپتی سیواجی مہاراجی کی جان کو بچانے کے لیے ان کے لیے بھائیہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار رہتے تھے ملوائے گے تو دوستو واقعی میں بہت ہی بہترین لیول پر یہ فلم بنی ہے ہاں اس فلم کو لے کر یہ بات میں آپ لوگوں سے جو رو ہی ہی منداری سے کہنا چاہوں گا بھائیہ اس فلم کا بجٹ بہت بڑا نہیں ہے اس فلم میں آپ کو بھوے بھوے سیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گئے سنچہ لیلا بھنزالی کی فلم باجی راو مستانی اور اس کے بعد بھی آپ پدمہ وقت کی طرح یا پھر کہیں بھی آپ سمرات پرتوی راج کی طرح مطلب اتنے بڑے بڑے بھوے سیٹ آپ کو دیکھنے نہیں ملے گے لیکن بھائیہ اس فلم میں نظر آنے والے جتنے بھی کلاکار ہیں ان کا پہنس زب آپ دیکھو گے تو بھائیہ آپ کائل ہو جاؤگے اس فلم کے اور بھائیہ اس کے بعد یہ سوال پوچھو گے میری طرح ڈسٹیپیوٹر رسی کے بھی اس فلم کو اتنا کم سکرین کیوں دیا бھائی کیوں دیا اس فلم کو اتنا کم سکرین کیوں گے اس فلم میں کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے اس فلم میں کوئی بہت بڑا قلاقہ نہیں ہے ارے بھائیہ کوئی فلم ہٹ تب ہی ہوتی ہے جب اس فلم میں نظر آنے والا کردار اس کردار کو جینے میں کامیاب ہوتا اور بھئیہ ایسے فلموں کو جب آپ پرموٹ کرو گے تب ہی تو ہماری انڈین ہسٹری کو پورے دیش کی جنتہ جان پائے گی بھئیہ باجی پربو دیش پانڈے کے بارے میں مہراشتر میں تو لوگ پوری طریقہ جانتے ہوگے بھئی یہ بات بہت ہی منداری سے میں آپ لوگوں سے کہہ ساتھوں بھئیہ کہ میں ان کے بارے میں بلکل نہیں جانتا تھا ان کے بلیدان کے بارے میں مجھے بلکل نہیں پتا تھا اس فلم کے بعد سے مجھے یہ جانکاری ہوئی کہ بھئیہ باجی پربو دیش پانڈے کا کیا اہم رول تھا چھترپتی سیواجی مہراجی کے جیون میں میرے بھائی اور ایسی ہی فلموں کو پرموٹ کیا جائے گا تو بھائی ہمارا اتحاج جو ہے وہ صحیح معنی میں آڈینس کے سامنے آ پائے گا تو کرپیا کر کے اس فلم کے سوچ بڑھائیے اس فلم کو سپورٹ کیجئے اچھی فلموں کو اگر آپ سپورٹ کریں گے ایسے میکروں کو جب آپ سپورٹ کریں گے تو بھائیہ وہ آگے جا کر ایسی اور بڑی بڑی فلمیاں بنا پائیں گے نہیں تو بھائی دیکھو آپ کیا دکھایا تھا پدما بات میں سنجی لیلا بھنسالی نے یہ بات ابھی تک انڈیا بھول نہیں پائی ہے تو بھائیہ ایسی فلموں کو سپورٹ کریں اور بھائی میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا جو بھی لوگ میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے بھائی دیکھ لیجے اگر آپ کے شہر میں یہ فلم لگی ہے تو بھائیہ اس فلم کو سپورٹ کیجئے صحیح معنی میں یہ فلم جو ہے وہ ایک ٹپیکل ہسٹوریکل مووی جو ہے جو بھائیہ آپ کو اتحاس کے پننوں کو صحیح طریقے سے کھول کر دکھاتی نظر آئے گی بھائیہ ہمارے چھترپتی سیواجی مہراج کے یا ان کے جو ساسنکال کا جو اصل اتحاس اس کو صحیح طریقے سے آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا میرے بھائی تو بھائیہ پلیز آپ لوگ اس فلم کو جا کر دیکھیں گا اور بھائی کمنٹ کے مہادیم سے اپیل کیجئے گا ان ڈیسٹیبیٹروں سے کہ بھائیہ اس فلم کو بھی سوز دیجئے تاکہ اس فلم کو دیش کی جنتہ دیکھ سکے بس یہ کہہ دینے سے کہ بھائیہ یہ فلم پین انڈیا کے تحت ریلیز کی جاری ہے پورے انڈیا میں تو بھائیہ اس سے یہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے بس یہ کاغذوں میں ریلیز ہو گئی ہے پین انڈیا کے تحت بھیا تمیل تیلگو ملیالم ہندی اس کے بعد میں مراتی مراتی میں تو بھائیہ اس کو سوز ملے ہیں لیکن باقی لینگوزوں میں اس کو کتنا سوز ملا ہے کتنا سوز ملا ہے سچائی سے آپ لوگ بتا دیجئے تو دوستو میں نے تو فائنلی یہ فلم دیکھ لی اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے میں کافی للائی تھا اور کل جب میں اس فلم کو دیکھ کر باہر آیا تو بھائیہ میں نے یہی بات کہا فائنلی اس فلم کو دیکھنے کا موقع ملا اور مجھے امید تھا کہ بھائیہ یہ فلم بہت ہی زبردست لیبل پر بنی ہوگی اس فلم میں سارت کلکر کا کام بہت ہی زبردست ہوگا ہاں اب کچھ لوگ اس فلم کو یہ کر 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 کریں گے اس کا بی ایفیکس دیکھا اس کا اینیمیشن دیکھا اس کا سیجی دیکھا کتنا کم جوڑتا تھا بھائیہ بجٹ کتنا اس فلم کا پہلے وہ جا کر سمجھو تو کتنے کم بجٹ پر یہ فلم بنی ہے بھائیہ جتنے بڑے بجٹ پر بنی دی نا پدماوت اگر یہ بجٹ کو اگر ہم نے دیکھے تو بھائیہ ایسی بجٹ کی نا بھائیہ دس بارہ فلم میں بن جاتی اس بجٹ میں تو بھائی اس فلم کا بجٹ اگر بڑا ہوتا تو اس فلم میں بھی آپ کو پدماوت کی طرح اور بھائیہ کیا بلتے ہیں اس فلم کا نا وہاں باجی راو مرستانی کی طرح بڑا بڑا سیٹ دیکھنے کو ملتا لیکن اس طرح کا پاپومنس آپ کو اس فلم میں دیکھنے ملا ہے کیا اس فلم کو جا کر دیکھئے اس کے بعد آپ بتائیے اب یہ سرد کلکر نے جو کام کیا ہے نا انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کو اگر اچھا سکرپٹ ملے اچھا پلیٹ فارم ملے ان کو اچھے روڈ اگر بولی وڈ کے میکرو کے دوارہ دیا جائے تو بھائیہ وہ بھی باکس اوپس کو ہلانے کا مددہ رکھتے ہیں اور بھائی وہ ہلائے سکتے ہیں میرے بھائی ان کے اندر اتنا پوٹینسیل ہے تو بھی اگر آپ لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھو گئے اس فلم کو دیکھنے ایک بات میں اس فلم کو کتنا سٹار دوں گا تو بھائی میں اس فلم کو پائی بھی سٹار دوں گا بھائی میں باقی چیزوں کو بھول جاتا ہوں میں سرد کل کر کے پاپومنس کو دیکھتے ہوئے اس فلم کو میں پائی بھی سٹار دوں گا اب چاہیے اس سے کوئی کچھ بھی کہے میرا مت ہے یہ ویسے آپ لوگوں کا مت کیا ہے اس فلم کو لے کر اپنے کمیٹ کے مادم سے مجھے جبو بتائیے گا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بھارے انجیکشن کو لیکن سکائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلیکن کو جور دوائیے گا